ہمارا یقین کمزور ہے اللہ کے وعدے تو سچے ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو چاہے گھر میں ہو یا راستے میں کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے چاہے وہ پتھر، پھول، درخ یا کچھ بھی ہو خیامت کے دن قواہی دے گی کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا اللہ پاک نے انسان کو دل دیا لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے میری رحمت میرے غزب پر حاوی ہے کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے اللہ کی چار رحمتیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی بیٹی مہمان بارش اور بیماری اور اللہ کے چار عذاب جو انسان خوشی سے قبول کر لیتا ہے جہیز سود غیبت اور جھوڑ بسا اوقات آپ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کے لئے دسیوں لوگ اور آپ کے لئے دسیوں لوگوں کی دعائیں اسمان کے دروازے کھٹ کھٹ آتی ہیں کسی فقیر کی جس کی آپ نے مدد کی تھی یا کسی بھوکے پیاسے کی جسے آپ نے کھانا کھلایا تھا یا کسی غمزدہ کی جسے آپ نے خوشی دی تھی یا کسی اجنبی کی جس سے آپ مسکرا کر پیش آئے تھے یا کسی مصیبت زدہ کی جس کی مصیبت میں آپ کام آئے تھے کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا جب تمہیں ذکر اللہ سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سبرت کرنے کی عادت ہو لہجے کی سختی دل کی سختی سے منسلک ہے اور دل کی سختی اللہ سے دوری کی دلیل ہے اور جو اللہ کا مقرب نہیں وہ مخلوب کا مقرب نہیں ہو سکتا آسووں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے اور دل کی سختی گناہوں کی کسرت کی وجہ سے ہے سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت برائے کا راستہ بہت آسان سہی لیکن منزل تباہی ہے انسان کے تین حصے ہیں ان میں سے ایک حصہ اللہ کا ایک اپنا اور ایک حصہ کیڑوں کا جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے